کئی دہائیاں پہلے ایک کسان جس کا نام حیرون تھا اس نے جنوب اسرائیل کے سہرائے یہودیہ میں الحداب گاؤں کے قریب ایک غیر معمولی ڈسکوری کی حیرون کو اس جگہ ایک پتھر کا ماسک ملا جس کا چہرہ کسی بھی معروف شخصیت سے نہیں ملتا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی اصلیت واضح تھی اس ڈسکوری کے کئی سالوں تک یہ ماسک کہاں تھا کسی کو نہیں پتا جب تک کہ اسے انیس سو ستر میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر موشہ دایان نے نہ خریدا تھا اس ماسک کے بارے میں موشہ دایان کا کہنا تھا کہ یہ ایک شاندار ماسک ہے اتنا پرانا ہونے کے باوجود اس ماسک کی طاقت اس کے فیض سے آتی ہے اس کی گولہ کھیں ایک چھوٹی ناک اور پر اسرار مسکراہت اسے دیکھنے والے کو خوف زدہ کر سکتی ہے اگر کوئی چیز ایول اسپریٹس کو دور رکھ سکتی ہے تو وہ یہ ماسک ہونا چاہیے آرٹھ ہسٹورینز بھی اس ماسک سے بہت فیسینیٹڈ تھے جبکہ موشہ دایان اس ماسک کو پرسرار مسکراہت یا گرننگ یعنی دانت پیسنا جیسے کے طور پر بیان کر رہا تھا کچھ لوگوں نے اس ماسک کے دس دانتوں والے ایکسپریشن کو ایک چیخ کے طور پر دیکھا یا بیان کیا اور اس ماسک کے اسی عجیب اور شدید اظہار نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ اسرائیل کی کسی امپورٹڈ نولیتھک شخص کی موت کا ماسک ہو سکتا ہے یا یہ کسی قدیم تدفین کی رسومات سے منسلک ہے جسے ہم اب تک پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے ہیں نائنٹی ایٹی ون میں موشہ دایان نے اپنی ڈیس سے پہلے اس ماسک کو اسرائیل کے ایک میوزیم کو ڈونیٹ کر دیا تھا جس کے بعد آرکولوجسٹ اور انتھرپولوجسٹ نے دیان کے اس ماسک کی ڈسکوری والی سائٹ پر دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا اس سائٹ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اور بھی کافی سارے پریپورٹیری نولیتھک پیریٹ کے آرٹیفیکٹس ڈسکور کیے جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا ان تمام ایکسپرٹس کے مطابق دیان کا یہ ماسک اور باقی تمام آرٹیفیکٹس لگ بھگ نو ہزار سال پرانے ہیں اور ڈسکور ہونے والا یہ ماسک دنیا کا سب سے قدیم اور پرانا ماسک بھی ہے جنوری اٹھارہ سو نوے میں سائیبیریا رشیا سے ڈسکور ہونے والا یہ لکڑی کا بودھ زمین کے لگ بھگ تھرٹین پوائنٹ فائی فیٹ نیچے ایک سوامپی ایریا میں ملا تھا کیچڑ سے بھرے اس گیلے علاقے میں دبے ہونے کی وجہ سے یہ سڑنے سے بچ گیا آج اسے شیگر آئیڈل کے نام سے جانا جاتا ہے جب اسے پہلی بار ڈسکور کیا گیا تب یہ بہت سے ٹکڑوں میں تھا جسے ایک رشین پروفیسر دمیتری لوبانوو نے جوڑ کر لگ بھگ نو فیٹ لمبا اسٹیچو بنایا کچھ عرصہ بعد ایک اور رشین آرکالوجس بلاد میر تولماشیوں نے اس کے کچھ اور پیسیز کو ایڈ کیا اور اب یہ ایپ روک سترہ فیٹ لمبا ہے شیگر آئیڈل کے اس اسٹیچو کو ایک خاص قسم کی لکڑی سے تراشا گیا تھا جسے لارچ کہتے ہیں جس پر بیور کے دانتوں سے بنائے ٹول سے کارونگ ہوئی تھی اس کی سطح پر زگزگ لائنیں اور دوسری شیفز بنی ہوئی ہیں جو اسے بنانے والوں کے لیے کچھ خاص مننگ رکھتے ہوں گے کچھ ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ یہ ڈیزائن شاید دنیا کی کریشن کے بارے میں کچھ انفورمیشن رکھتے ہیں لیکن اس کی کوئی خاص تزدیک نہیں ہوئی ہے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کے مطابق یہ شیگر بھوت کا مجسمہ یورپ کے قدیم فنپاروں میں سے ایک ہے جو کہ تقریباً گیارہ ہزار سال پرانا ہے یعنی سٹون ہینج اور ایجپشن پیرامیٹس سے بھی بہت پرانا جس میں سب سے قدیم کورڈ ہو سکتا ہے لیکن آج کئی سالوں کے بعد بھی اس شیگر آئیڈل کے ایکزیکٹ میننگ کا اب تک پتہ نہیں چلایا جا سکا ہے 1986 میں چین کے پروینس سیچوان میں کنسیکشن ورکرز نے ایک بہت ہی امیزنگ چیز ڈھونڈ نکالی ایک بڑا سا انڈرگراؤنڈ سٹیش جس میں ایپروکس 13000 کے قریب عجیب و غریب آرٹیفیکٹس ملے یہ سونے چاندی اور مٹی کے برطانوں سے بنی چیزیں تھیں جو چین میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی ان سب کے بیچ ایک حیرت انگیز ڈسکوری ایک 400 پاؤنڈ وزنی ماس کی تھی 180 کلوگرام وزنی یہ ماس شاید کین کونگ کا ریپریزنٹیشن ہے جو بڑی بڑی آنکھو والا ایک افسانوی رولر تھا یہ ماس چین کی قدیم ترین مذہبی علامتوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے اسٹورینز کا ایسا ماننا ہے کہ یہ تمام آرٹیفیکٹس اور یہ ماسک 3000 سال پرانی مستیریس سیویلائیڈیشن سے آئے ہیں جو قدیم چین کے ساتھ موجود تھیں لیکن اس سے الگ تھیں اس تہذیب کو کنگڈم آف شو کہا جاتا ہے سنزک ڈوئی اس کے شہروں میں سے ایک تھا کنگڈم آف شو کا خاتمہ 300 قبل اس مسیح کے آس پاس ہوا کنڈ ڈائنیسٹی نے چین کو متحد کیا اور اپنے اقتدار سنبھالنے کے بعد کنگڈم آف شو کی ثقافت کے ثبوت کو ڈسٹرائے اور دفن کر دیا ہوگا کنگڈم آف شو کے لوگوں کے پاس تہریری زبان نہیں تھی اسی لیے ان کی بہت سی تاریخ ضائع ہو گئی اور آج ان آرٹیفکٹ سے یہ تصور ہی کیا جا سکتا ہے کہ سنزک ڈوئی کے لوگ کیسے تھے یہ سال تھا 1974 کا جب فورڈ جارج آئی لینڈ فلوریڈا پر بیٹس فیملی کو اپنی پروپرٹی پر ایک عجیب میٹالک بال ملی یہ بال اس ایریا میں لگنے والی آگ کے بعد ملی تھی یہ گین تقریباً آٹھ انچوڑی تھی اور اس کا وزن اپروکس 22 پاؤنڈ تھا اور اس کا سرفیس ہموار دھات جیسا تھا پہلے تو بیٹس فیملی کو لگا کہ یہ بال شاید کسی پرانی توپ کا گولا ہے لیکن پھر جلد ہی انہوں نے اس میں کچھ عجیب باتیں نوٹس کی یہ سفیر فلیٹ سرفیس پر رکھ بھی سکتی تھی اور اپنی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتی تھی جو ایک نارمل فیزکس کے خلاف تھا جب اسے ٹیپ کیا جاتا تو یہ عجیب سا رنگنگ ساؤنڈ بھی نکالتی تھی یہ سفیر ایک ان نون میٹل سے بنا تھا جس میں نکل اور آئرن شامل تھے اس کا یہ کمبینیشن انتہائی یونیک تھا جو سانٹسٹ کو بھی کنفیوس کر رہا تھا لوگوں نے اس سفیر کے بارے میں بہت سے اندازے لگائے جیسے کہ یہ کسی ایلین اوریجن سے تعلق رکھتا تھا یا پھر کسی ملٹری ایکوپنٹ کا کھویا ہوا پیس تھا اس میٹالک بول کا فورڈ جوج آئیلینڈ جیسی ریمورٹ جگہ پر ملنا بھی اس کی میسٹری کو اور بڑھاتا ہے کیونکہ اس کے وہاں ہونے کی کوئی واضح وجہ نہیں تھی اس اسفیر کے ملنے کے بعد بیٹس فیملی نے اپنے گھر میں کچھ عجیب و غریب حالات ہوتے دیکھے جیسے عجیب آوازیں اور چیزوں کا خود ہی حرکت کرنا اگرچہ ان کہانیوں نے اس کی میسٹری کو اور بھی انٹریسٹنگ بنایا لیکن اسے کنفرم کرنا مشکل تھا جس نے بیٹس میسٹری اسفیر کے راس کو مزید گہرا بنا دیا ایکسٹینٹیو اسٹڈیز اور میڈیا انٹریسٹ کے باوجود بیٹس میسٹری اسفیر کا اصل اوریجن اب تک نامعلوم ہے انیس سو آرٹھ میں کریٹ کے فائسٹوس پیلس میں ایک مٹی کی قدیم ڈسک ملی جو کہ لگ بھگ چار ہزار سال پرانی بتائی جاتی ہے جس پر کچھ سیمبلز ایسے ارینج کیے گئے ہیں جیسے یہ کوئی پرانا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہوں کریٹ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیوٹ کے اسپیشلسٹ گیرتھ اوینس نے اس پر ڈیپلی سٹیڈی کی پر ابھی تک اس کی لینگویج ڈی کوڈ نہیں کر پائے اس مٹی کی ڈسک کو فائسٹوس ڈسک یا منوان سیڈی روم بھی کہا جاتا ہے جس کے دونوں سائٹس پر دو سو اکتالیس سیمبلز ہیں ریسرچرز ان سیمبلز کو لے کر آج بھی پزلڈ ہیں اور یہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کا اصل پرپس کیا ہے کچھ ایکسپرٹس کا ایسا کہنا ہے کہ یہ پریئر ڈسک ہو سکتی ہے اور کچھ کا ایسا ماننا ہے کہ یہ ڈسک کسی اننون انشنٹ سیولیویشن کا حصہ ہو سکتی ہے یہ ڈسک کس نے بنائی اور ایکسپرٹس اس کی لینگویج کیوں نہیں پڑھ سکتے یہ شاید گہرا راز ہے جو اب تک کھلنا باقی ہے آپ کے لائک اور کمنٹس کا بہت زیادہ شکریہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور چاہنے والوں میں شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ